نوجوانوں کی جو تربیت عمران خان صاحب نے کی میں بطور مذہبی رہنما اور مذہبی بہت سارے مدارس کا سر پرست ہوں اس کے باوجود عمران خان کے ہمیں وہ نظریہ دیا نوجوانوں کو کہ آپ کا رول موڈل وام بفٹ نہیں ہے آپ کا رول موڈل بل گیٹس نہیں ہے آپ کا رول موڈل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رہبر اور لیڈر کائنات کے سب سے بڑی لیڈر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی نظریہ عمران خان نے ہمیں دیا تھا یہی اسی نظریہ پر ہماری تربیت کی ہمارے جیسے میرے جیسے بہت سارے نوجوانوں کو اس دائرے میں لانے بالے اور ہمیں میں نے موجودہ لات کے ان لیڈروں میں میں نے ایسے لیڈر کو بھی دیکھا لاہور کا ایک لیڈر سرعام کہہ رہا تھا کہ قائدیانی میرے بھائی ہے اور ایک طرف عمران خان تھا جس نے ببانگ دہل کہا دنیا کے سامنے علماء اور مشایخ کے کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو ختم نبوت پر ایمان نہ رکھا میں نے ارس کر دوں میرا لیڈر بھی ایک ڈائری کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلاتا اور آج بھی نہ ہمیں اس قوم سے شکوا ہے نہ اس قوم سے شکوا کرتے ہیں ہماری قوم نے ہمارے لیڈر کا ساتھ دیا ایسے رہبر اور لیڈر کا ساتھ اگر دینے والے لوگ ہو اگر قوم کی آپ صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ انصاف کے ساتھ خدمت کر لے آپ کی ایمانداری آپ کا کردار گواہی دے گا اور پوری قوم آپ کے پشت پر کڑی ہوگی آٹھ فروری کو بے شمار مسائب کے باوجود ادھر شاید کوئی ایسا ممبر نہ ہو جس کی اوپر مقدمہ نہیں ہوگا میرے سمیت میرے اوپر بھی نو مہی کا مقدمہ ہے اور کل ایک مقدمے میں میں بھی مفرور قرار دیا گیا ہوں الحمدللہ ہمیں جرم کا راستہ امران خان نے نہیں بتایا ہمیں امن و آشتی کا درست دینے والا امران خان ہے اعتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب سپیکر اس اسمبلی میں آمد کے بعد یہ میری پہلی گفتگو ہے میں اپنے ہلکے کے عوام کا مشکور ہوں جنہوں نے اعتماد کا اظہار فرمایا اور مجھے اس اسمبلی میں بیجا میں اپنے ہلکے کے عوام کا اپنے لیڈر جناب امران خان صاحب کا مشکور ہوں اس اعتماد پر اور اس بجٹ بحث میں میں تائید کروں گا جناب آنریبل چیف منسٹر کا کہ جنہوں نے کل ببانگ دہل فرمایا پرسو کہ قبائلی علاقہ جات اور پاتہ میں جو ٹیکس کا نفاظ ہے اس کی کھلم کھلا مخالفت کی یہ عوام کی بھی یہی منشاہ ہے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے اگر ہماری سبائی اسمبلی اور ہمارے وزیراعلا صاحب کے اس سٹیٹمنٹ پر ہم قبائلی عوام خوش ہے اور جو مرجر کے وقت جو وعد وعید کیے گئے مرکس کی طرف سے کہ ہم آپ کو شیرز دیں گے ہمارے تمام تر مسائل جو کہ تو پڑے رہے اور اب بھی ہمارے خاصدار فورس کے جو نوجوان ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اسی طرح ہمارے بجلی کے مد میں آئے روز وہاں پر سٹرائکس اور احتجاج ہوتے رہتے ہیں یہ سارے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اور قبائل کی قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا آج اکیس مئی ہے قبائل کے ہر گھر کی کہانی یہ ہے میرے گھر کے آج سے اگزکٹ اسی میرے گھر میں میرے بڑے بائی کو شہید کیا گیا میرے چچا کو شہید کیا گیا میرے والد صاحب کے چچا تھے ان کو شہید کیا گیا اور ہمارے مدارس کے سرپرستوں کو شہید کیا گیا یہ قربانیہ قبائل کے ہر گھر کی کہانی یہی ہے اگر ہم اس کی خدارہ قبائل عوام کی قدر کر لے ایک ہی بجلی کی سہولت ہے فیڈرل کی طرف سے قبائل کو اگر وہ بجلی کی سہولت بھی لی جائے اور قبائل اس ماحول میں شدید گرمی میں بھی صرف ایک گھنٹے کے بجلی پر گزارہ کر رہے ہیں خدارہ ہمارے قبائل پر رحم کیا جائے اور اسی طرح ہمارے اپوزیشن سے بات کی گئی ہمارے اپوزیشن لیڈر نے دو دن قبل فرمایا کہ آپ نے تربیت نہیں دی نوجوانوں کی تربیت میں آپ نے آپ نے تربیت خراب کی نوجوانوں کی ہمارے پارٹی کی طرف اشارہ کیا بدقسمتی اور بدنصیبی ہے نوجوانوں کی جو تربیت عمران خان مذہبی رہنما اور مذہبی بہت سارے مدارس کا سر پرست ہوں اس کے باوجود عمران خان کے ہمیں ہمیں وہ نظریہ دیا نوجوانوں کو کہ آپ کا رول موڈل وام بفٹ نہیں ہے آپ کا رول موڈل بل گیٹس نہیں ہے آپ کا رول موڈل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ آپ کا آپ کا رہبر اور لیڈر کائنات کے سب سے بڑی لیڈر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے اور یہی نظریہ عمران خان نے ہمیں دیا تھا یہی اسی نظریہ پر ہماری تربیت کی ہمارے جیسے میرے جیسے بہت سارے نوجوانوں کو اس دائرے میں لانے والے اور ہمیں میں نے موجودہ لات کے ان لیڈر میں میں ایسے لیڈر کو بھی دیکھا لاہور کا ایک لیڈر سرعام کہہ رہا تھا کہ قائدیانی میرے بھائی ہے اور ایک طرف عمران خان تھا جس نے ببانگ دہل کہا تونیا کے سامنے علماء اور مشایخ کے کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو ختم نبوت پر ایمان نہ رکھ اس زاویے میں موجودہ لات میں کسی لیڈر کا یہ بیان دکھا دے میں مان دوں گا اور پھر میں آپ ان کو یہودی جنٹ کہہ رہے تھے الحمدللہ وقت راہ کول دیتا ہے وقت بابوں سے تاریخ کی تاریخ کر دی محربہ آتے آتے آج الحمدللہ ہر کوئی مانے گا ہر کوئی مانے گا کہ مذہبی مذہبی دنیا میں بھی اگر علماء اور مشایخ کو سپورٹ دینے والی شخصیت ہے تو وہ عمران خان ہے سنتالیس سے لے کر آج تک کوئی ایک آدمی بتا دے جس نے مدارس کے علماء اور طلباء کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہو ایک عمران خان ہی تھا میری وزارت سے آج سولہ ہزار آٹھ سو اٹھار علماء کو روز ہر مہینے دس ہزار کا عزازیہ دیا جا رہا ہے اسی رمضان المبارک سے پہلے ساٹھ ساٹھ ہزار ایک ایک علم دین کو ایک اور میں عرض کر دوں ہمارے ہاں ایک ایک لیڈر کی بات شاید آپ نے بھی سنی ہوگی انہوں نے فرمایا انہوں نے پرسو قوم سے شکوا کیا کہ جناب ہم میں اپنے قوم سے بڑھا مائی اس ہوا ہوں میرا ساتھ نہیں دیا انہوں نے میں عرض کر دوں میرا لیڈر بھی ایک ڈائری کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلاتا اور آج بھی نہ ہمیں اس قوم سے شکوا ہے نہ اس قوم سے شکوا کرتے ہیں ہماری قوم نے ہمارے لیڈر کا ساتھ دیا ایسے رہبر اور لیڈر کا ساتھ اگر دینے والے لوگ ہو اگر قوم کی آپ صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ انصاف کے ساتھ خدمت کر لے آپ کی ایمانداری آپ کا کردار گواہی دے گا اور پوری قوم آپ کے پشت پر کڑی ہوگی آٹھ فروری کو بے شمار مسائب کے باوجود ادھر شاید کوئی ایسا ممبر نہ ہو جس کی اوپر مقدمہ الحمدللہ ہمیں جرم کا راستہ امران خان نے نہیں بتایا ہمیں امن و آشتی کا درست دینے والا امران خان ہے اور الحمدللہ ہم اس کے باوجود مسائب کے باوجود سرخرو ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف ہوا ہماری قوم ہماری ہماری ملت اگر شکر گزار ہے تو جناب امران خان کا ہے ہمیں اپنی قوم سے کوئی شکوا اور شکایت نہیں اور میں عرض کر دوں ہمارے ہاں یہ قبائلی علاقوں سے میں قبائلی علاقوں کی نمائندگی کر رہا ہوں کابینہ میں بھی انشاءاللہ قبائل کے جتنے مسائل ہیں میری امید ہے اس ٹینیور میں ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم محروم لوگ ہیں زمانوں سے سنتالیس سے ہم اس پوزیشن میں ہیں یقین ہیں انشاءاللہ سیم صاحب کے قیادت میں ہم اس میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور ہمارا ایمان ہے اور ہمارے یقین ہے ہمارے قبائل میں مسائل ہیں میں عرض کروں مسائل ہے ان کو حل کرنا چاہیے باقی دیگر جتنے مسائل ہیں جس جس دیپارٹمنٹ میں میرے سمیت جس جگہ قبائل کے اور بالخصوص خیبر پختون خواہ کے عوام کے مسائل ہے انشاءاللہ اس کو حل بھی کریں گے پاکستان زندہ باد عمران خان پائندہ باد